اللہ الرحمن الرحیم پہنچ میں اس پیارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر چھے اتر تک سیونٹی سکس یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا یہاں سے آگے پہنچ میں اس پیارے کا ساتھ مرکو شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِطَالُ پھر جب ان پر قتال لڑائی جہاد فرض کیا گیا اِذَا فَرِيقُمْ مِنْهُمْ تو ان میں سے ایک گروہ يَخْشَوْنَ النَّاس لوگوں سے ڈرنے لگا قَخَشْيَةِ اللَّهِ جیسے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے اَوْ اَشْشَدَّ خَشْيَةِ یا اس سے بھی زیادہ ڈر وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا قَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِطَالُ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال یعنی جہاد کیوں فرض کیا لَوْ لَا أَخْخَرْتَنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ کیوں نہ ہمیں کچھ عرصہ محلت دی قُلْ مَتَعُ الدُنْيَا قَلِيبٍ محبوب فرما دو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَا نِتَّقَا اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جس نے تقویٰ اور پرہزگاری اختیار کی وَلَا تُزْلَمُونَ فَطِيلًا اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین اکرام نے ایک عدیث پاک لکھی ہے امام ابن کسیر اس کی تفسیر میں اس حدیث کی لکھنے سے پہلے فرماتے ہیں قَانَ الْمُؤْمِنُونَ فِي اِبْتَدَاءِ الْإِسْلَامِ وَهُمْ بِمَكَّةَ مَامُورِينَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَا ابتدائے اسلام میں جبکہ مسلمان مکہ میں تھے کیونکہ مکہ میں حضور نے علانہ نبوت فرمایا تھا اور شروع میں وہیں رہتے تھے اور وہیں پہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ابتدائے اسلام میں شروع دور میں مکہ میں مسلمانوں کو نماز کا اور صدقات کا حکم دیا گیا زکاة سے بھی مراد پھر یہاں صدقہ ہی ہوگا کیونکہ فرضیت زکاة کی وہ بعد میں مدینہ منورہ میں ہوئی ہے تو بارال انہیں نماز کا اور صدقات کا حکم دیا گیا اِذَا لَمْ تَكُنْ ذَاتٌ نَسَبَانٌ کو یعنی پاور اور قوت اور طاقت حاصل نہیں تھی وَقَانُوا مَأْمُورِينَ بِمَوَاسَاتِ الْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ جو غریب کمزور مومن ہیں ان کی مواسات ان کی مدد کرنے کا حکم تھا وَقَانُوا مَأْمُورِينَ بِالصَّفْحِ وَالْعَفْوِعَنِ الْمُشْرِقِينَ وَالصَّبْرِ الْاَحِينَ مشرق چونکہ وقع میں مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے تھے مسائب سے دوچار کرتے تھے تو مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی اجازت نہیں تھی لڑائی کی اجازت نہیں تھی جہاد کی اجازت نہیں تھی انہیں افو درگزر کرنے ماف کرنے چشم پوشی کرنے کا حکم تھا وَقَانُوا يُتَحَرَّقُونَ وَيُعْدُونَ یعنی مسلمانوں کو تکالیف پہنچائی جاتی تھی ان کو مسائب سے دوچار کیا جاتا تھا وَيَا وَدُّونَ لَوْ اُمِرُوا بِالْقِطَالِ لِيَشْتَفُوْ مِنْ عَدَائِمْ کہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ انہیں لڑائی کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے دشمنوں کی تکالیف سے بچ سکیں وَلَمْ يَكُنِ الْحَالُ عِزَّا قَ مُنَاثِبًا لِيَسْبَابٍ كَسِیرَتٍ بہت سے ایسے اسباب تھے جن کی وجہ سے وہاں ایسے حالات نہیں تھے کہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت دی جائے امام ابن کسیر فرماتے ہیں انہ اسباب میں سے دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی یہ بھی ایک وجہ تھی مسلمانوں کو کہ اس وقت لڑائی کی اجازت نہیں تھی فَضِ حَازَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْجِحَادِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ تو جہاد کی اجازت پھر مدینہِ مرورہ میں مسلمانوں کو ملی لَمَّا سَارَتْ لَهُمْ دَارُ مَنْ عَتِمْ وَانْسَارِن جہاں ان کے مددگار بھی تھے اور ان کا اپنا ایک یعنی ایسی جگہ مدینہِ مرورہ ان کے گھر جہاں وہ محفوظ تھے وہ ان کو مل گیا تھا تو مکہ میں مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت نہیں تھی اس سلسلہ میں آگئے پھر حدیث پاک نکل کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ اکرام انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا مکہ شریف میں کہ یا رسول اللہ کافر ہمیں بہت تکالیف پہنچاتے ہیں بہت ان کی تکالیف حد سے گزر گئی ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان سے لڑیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لڑائی کی اجازت نہیں ہے انی امرت بالعفو فلا تقاتل القوم مجھے لڑائی کی اجازت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے تو تم افو درگزر سے کامل ہو آگے فرمایا فلمہ کتب علیہم القطال جب ان پر قطال فرض کیا گیا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوئی اور اسلام کی حمایت میں لڑنا ان پر فرض کیا گیا تو پھر کیا ہوا اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاس ایک فریق ان میں سے لوگوں سے ڈرنے لگا کہ خشیت اللہ ہے او اشد خشیہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے زیادہ اب اس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بعض صحابہ اکرام کے دلوں میں خوف تھا لیکن وہ خوف تب ہی تھا ایک فطری طور پر انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ جب لڑائی میں جائے گا تو وہاں ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مخالف کو قتل کر دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخالف اس کو قتل کر دے تو یہ ایک طبی لیکن بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں بلا شبہ یعنی جب کفار مسلمانوں کو ستاتے تھے تو مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دی جائے اور حضور فرماتے تھے کہ مجھے لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا اجازت نہیں دی گیا یہ تم اف درگزر سے کام لو لیکن جہاد فرض کیا گیا اور جو لوگ اس سے پیچھے ہٹے اور جو ڈھرے وہ دوسرے لوگ تھے وہ منافقین تھے چنانچہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں منافقین ہی کا ذکر چلا آ رہا ہے یعنی ان کا شیوہ ہے کہ اگر یعنی وہ نماز کا حکم دیا گیا تو وہ تو ٹھیک ہے وہ نماز یعنی نماز بھی پڑھ لیتے تھے اسی طرح کچھ یعنی ظاہر دکھانے کے لیے غراباؤ مساکین کو بھی دے دیتے تھے لیکن اللہ کی راہ میں لڑنا اور اپنی جان کو یعنی لڑائی میں پیش کرنا یہ ان کے لیے مشکل کام تھا تو چنانچہ علامہ کرتبی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ علامہ کرتبی نے تصریح کی ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ جب تک نماز روزہ کا حکم تھا اس وقت تک تو وہ مومن تھے یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے اور باقی کام بھی کرتے تھے اب جب اسلام کی سر بلندی کے لیے سر پٹانے کا موقع آیا تو اوثان خطاہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ربنا علیمہ قطبت علین القطال کہ ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا تو فرماتے ہیں کہ یہ جملہ صحابہ اکرام کی زبان سے نہیں نکل سکتا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ تو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر چکے تھے اور ان سے یہ چیز ایسا جملہ کہنا ممکن نہیں تھا کہ وہ تو اس دار فنا کو الودا کہا کہ آخرت کی عبدی نعمتوں سے ہم کنار ہونے کے لیے ہر وقت بے تاب رہا کرتے تھے تو علامہ قطبی کے حوالے سے لکھا ہے وَمَعَذَ اللَّهِ اَنْ يَسْدُرَ حَاظَ الْقَوْلُ مِنْ سِحَابِيِّنْ قَرِيمٍ کہ کسی پاک باز صحابی کی زبان سے جملہ نہیں ہو سکتا اگر کسی مطلب صحابہ اکرام میں سے کسی نے یہ بات اگر کہی تھی تو علامہ نے کہا کہ یہ ایک طبی اور فطری خوف جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن بعض موقعین نے کہا کہ نہیں یہ بات کرنے والے صحابہ اکرام نہیں تھے یعنی وہ بات تو درست ہے کہ صحابہ اکرام پہلے جہاد کی اجازت مانگا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے جہاد کی اجازت نہیں ہے افو درگزر کا حکم لیکن جب جہاد کا حکم ہوا تو جو لوگ جنہوں نے یعنی جہاد سے کنارہ کشی کی اور بھاگے اور پیچھے اٹھے وہ لوگ منافقین تھے جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اور اندر سے وہ مومن نہیں تھے تو اس وجہ سے انہوں نے پھر یعنی اپنی جانوں کو لڑائی میں نہیں پیش کیا امام قاضی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہی حدیث پاک بھی انہوں نے نکل کی ہے تو اور یہ حدیث پاک جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عز کیا کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے تو دور نے فرمایا کہ نہیں مجھے کافروں سے لڑنے کی ابھی اجازت نہیں ہے افوہ درگزر کا حکم دیا آگے فرماتے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا کہ ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اس کے زمن میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل میں مشغول رہو اور فرماتے ہیں اس آیت میں اس عمر پر تنبیح ہے کہ اپنے قلب اور اپنے نفس کی حالت کو درست کرنے کے لیے نفس سے جہاد کرنا کافروں سے جہاد کرنے سے افضل ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک ہوتی ہے لڑائی جہاں دشمن کے ساتھ آدمی لڑتا ہے تو پرانے زمانے میں تلواروں کی تیروں کی نیزوں بھالوں کی لڑائی ہوتی تھی اس دور میں جدید اسلحہ ہے تو وہاں جان کو خطرہ ہوتا ہے لیکن بعض لوگ یعنی چلو جس طرح بھی جذبات میں آکے سچے دل سے یا بعض اپنی بہادری دکھانے کے لیے بھی وہاں تو چلے جاتے ہیں لیکن اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ اس سے بھی مشکل کام ہے اور اسی لیے ایک عدیث پاک میں اس کو جہاد اکبر فرمایا گیا یہ بڑا جہاد ہے اپنا آپ درست کرنا اپنی حالت کو درست کرنا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا یہ جہاد اکبر ایک لڑائی سے حضور واپس آئے تو فرمایا رجعنا من الجہاد الاسغر الالجہاد الاکبر کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں صحابہ اکرام نے آسکریا یا رسول اللہ وہ چھوٹا جہاد کہ جہاں پہ تلواریں چلتی ہیں نیزے بالے چلتے ہیں اور خون بیتا ہے لوگوں کی جانے جاتی ہیں وہ تو چھوٹا جہاد ہے تو یہ کون سا بڑا جہاد ہے حضور نے فرمایا نفس و شیطان سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے اس سے بڑا جہاد ہے کہ یہ اس سے مشکل کام ہے تو امام کازی صلی اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اپنے قلب اور اپنے نفس کی حالت کو درست کرنے کے لئے نفس سے جہاد کرنا کافروں سے جہاد کرنے سے افضل ہے کیونکہ اول جہاد کا مقصد ہی اپنے نفس کی اصلاح اور دوسرے دوسرے جہاد کی غرض ہے کافروں کی اصلاح یعنی چہاں لڑائی ہوتی ہے دشمن سے وہاں تو دوسروں کی اصلاح ہوتی ہے لیکن اپنے نفس کے ساتھ قلب میں اپنے یعنی جو برائی کی قوت ہے اس سے نفس و شیطان سے لڑنا اس میں انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے اس لئے اس کو جہاد اکبر فرمایا گیا اور آگے فرماتے ہیں کہ اور ظاہر ہے کہ اپنی ذات کو بگاڑ سے بچانا دوسروں کو خرابی سے بچانے پر مقدم ہے یعنی دوسروں کی اصلاح بھی ضروری ہے لیکن اس سے پہلے اپنی اصلاح جو ہے وہ ضروری ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد نفس کو فرضِ این اور جہادِ کفار کو فرضِ کفایہ کرا دیا اب جہاد یعنی دشمن سے جا کے لڑنا یہ فرضِ کفایہ ہے کہ کچھ لوگ جا کے ملک کا دین کا ملک و ملت کا دفاع کریں سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا لیکن اپنی اصلاح کرنا یہ ہر انسان پر لازم ہے یوں بھی کہہ لیجئے کہ دوسروں کو تبلیغ کرنا یہ فرضِ کفایہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ایسی جماعت ہونی چاہیے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو یعنی دوسروں کی اصلاح کے لیے دوسروں کو تبلیغ کریں لیکن اپنے آپ کو درست کرنا یہ ہر انسان پر فرضِ این ہے تو فرماتے ہیں جہاد نفس یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ فرضِ این ہے اور کفار کے ساتھ جہاد فرضِ کفایہ ہے اور آپ دیکھئے آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہر ملک کے دفاع کے لیے فوج موجود ہوتی ہے باقیدہ فوج ہے ہر ملک نے فوج اپنی بنائی ہوئی ہے جس کو باقیدہ تنخواہ ملتی ہے لڑائی ہو نہ ہو بہرحال وہ فوج موجود ہوتی ہے اور جب بھی ضرورت پڑے تو وہ فوج ملک کا دفاع کرتی ہے تو ایسے حالات میں عام لوگوں کے لیے تو خاص طور پر موجودہ حالات میں جا کے بارڈر پہ لڑنا وہ ممکن نہیں ہے آج کے دور میں جس طرح لڑائی ہوتی ہے اس میں عام انسان جس کو ٹریننگ نہ ہو وہ آجا دیکھنی لیکن اپنے آپ کو درست کرنا اور اپنی اصلاح کرنا یہ ہر وقت ہر انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی آپ اپنی اصلاح کرے اور پھر ہر آدمی کا ایک حلقہ اثر ہوتا ہے جہاں تک لوگ اس کے مطیعت ہیں جو اس کی بات سنتے ہیں جو اس کی بات مانتے ہیں کہ کوئی آدمی صرف اپنی ذات اس کے آگے کوئی اس کا حلقہ اثر نہیں ہوتا ہے کسی کا خاندان ہوتا ہے کسی کے اور زیادہ لوگ اس کے حلقہ اثر میں شامل ہوتے ہیں تو جہاں تک اس کا حلقہ اثر ہے اپنی اصلاح کرنا اور جہاں تک اس کی بات پہنچ سکتی ہے ان لوگوں کی اصلاح کرنا یہ ہر انسان پر لازم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے رائن رائی کہتے ہیں چرواہے کو کہ وہ بکریاں کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ریورڈ کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان کا حاکم ہے ان کی افاظت تو اس لیے فرمایا کل لوگوں رائن تم میں سے ہر ایک حاکم ہے کوئی صرف اپنی ذات پہ آکم ہے کہ یہ اپنے خاندان قبیلے کسی کا حلقہ اثر اور زیادہ وَقُلُّكُم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اپنی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی اصلاح کی اس نے کہاں تک کوشش کی اور پھر جو لوگ اس کے زیرے اثر تھے ان کی اصلاح اس نے کس حد تک کی تو بارال جہاں پہ اگر ملک و ملت کے لیے ضرور پڑے کوئی انسان کر سکتا ہو تو اس وقت اس کے لیے وہ ضروری ہے اور جب تک وہ نہ ہو تو کم از کم اپنی ذات کی اصلاح وہ ہر آدمی پہ ہر وقت لازم ہے اور ہر وقت ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انسان جب تک زندگی ہے اس وقت تک انسان شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس وقت تک نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے اپنی اصلاح کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ قُفُو اَيْدِيَكُمْ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَا اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو فَلَمَّا قُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَال پھر جب جہاد ان پر فرض کیا گیا اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اب انہی میں سے ایک فریق تو چونکہ منافقین بھی مومنوں کے اندر شامل تھے بظاہر کلمہ پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے اور سارے کام کرتے تھے تو اس لیے ان کو انہی میں سے شامل کیا گیا تو ان میں سے ایک فریق يَخْشَوْنَ النَّاسَكَ خَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ اَشْشَدَّ خَشْيَةِ تو وہ لوگوں سے یعنی کافروں سے اس طرح ڈرنے لگے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈر وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم پر قِتال یعنی جہاد کیوں فرض کیا گیا لَوْ لَا أَخْخَرْتَنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ کچھ مدت ہمیں مولت کیوں نہ دی ایک معنی یہ ہے کہ کچھ مولت دیر مولت ملتی تب ہی موت یعنی مرنا تو ہے یہ ہے تو تب ہی موت مر جاتے اور بعض نے یہ کہا کہ لَوْ لَا أَخْخَرْتَ فَرْدَهُ الَا مُدَّتٍ اُخْرَا کچھ عرصہ بعد جہاد فرض کیا جاتا ابھی نہ فرض کیا جاتا تو بارال محققین نے کہا کہ یہ بات کرنے والے جو تھے وہ لوگ تھے منافقین تھے قُل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ محبوب فرما دو مَتَاعُ الدُنْيَا قَلِيل دنیا کا یہ جو سامان ہے یہ تھوڑا ہے انسان نے دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے اس کے حساب سے یعنی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے انسان دنیا میں کتنا رہے گا وَلْآخِرَةُ خَيْرُ لِمَا نِتَّقَا اور آخرت ان کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ اور پریزگاری اختیار کی خوفِ خدا دل میں پیدا کیا وَلَا تُزْلَمُونَ فَتِيلَ اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی تمہاری حق تلفی ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی نہ تمہارے سواب میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی نہ تمہارے گناہوں میں اضافہ کیا جائے گا اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے چاہے تم جب ملک و ملت کو تمہاری ضرورت پڑے تو تم ملک و ملت کے دفاع کے لیے جاؤ یا نہ جاؤ جانے سے وہ کم نہیں ہوگی اور نہ جانے سے بڑے گی نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں بہت بڑی ایک مثال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ و تعالیٰ نے ان کی دی جاتی ہے کہ جن کی ساری عمر جو ہے وہ میدان جنگ میں گزری یعنی مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ یعنی بہت بڑے بہادر تھے اور رڑائیوں میں عصہ لیتے تھے اور خاص طور پر جب سے انہوں نے اسلام کی قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا اللہ کی تلوار سیف من سیوف اللہ المسلول اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار تلواروں میں سے ایک تلوار ان کو قرار دیا تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ساری عمر تو وہ لڑائیاں لڑتے رہے لیکن کسی لڑائی میں ان کی شہادت نہ ہوئی یعنی اسلام سے پہلے بھی وہ لڑائیوں میں شامل ہوئے تو وہاں بھی وہ پچھتے رہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی یعنی یہ جو لڑائیاں ہوئیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے ہر لڑائی میں عصہ لیا اور اللہ تبارک وطالہ نے ان کو کامیابی بھی دی لیکن ان کی موت جو ہے وہ تب ہی لکھی ہوئی تھی اور اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پہ ان کی موت واقعہ ہوئی تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَالْمَقْسُودُ اَنَّا كُلُّ اَنَّا كُلَّ آحَدٍ سَائِرٌ اِلَى الْمَوْتِ لَا مَحَالَتَ یہ بات کرنے سے یعنی اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَ اگری جو حید ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو مضبوط قلعے بھی تمہیں موت سے نہیں بچا سکیں گے جب موت کا وقت آئے گا تو ہر ایک نے مرنا ہے لَا مَحَالَا يَقِينًا وَلَا يُنْجِهِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْعُن موت سے کوئی چیز اسے نہیں بچا سکتی سَوَاُن جَاهَدَ اَوْ لَمْ يُجَاهِد وہ جہاد کرے یا نہ کرے ملک و ملت کے دفاع کی جب ضرورت پڑے تو وہ جائے یا نہ جائے فَإِنَّ لَهُ عَجَلًا مَحْتُومًا ایک حتمی مدت اور وقت مقرر ہے موت کے لئے وَمَقَامًا مَقْسُومًا اور ایک جگہ بھی مقرر ہے جہاں اس کی موت واقع ہے کَمَا قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ هِيْنَ جَاعَهُ الْمَوْتُ حضرت خالد بن ولید ہے جو کہ سیوف اللہ المسلول اللہ کی ننگی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے انہوں نے کہا جب ان کی اپنے بستر پہ ان کی موت کا وقت آیا تو کہنے لگے لَقَدْ شَهِدْتُ قَزَا وَقَزَا مَوْقِفًا میں نے بڑی بڑی جنگوں میں فلان جنگ میں فلان جنگ میں میں نے حصہ لیا قیسر و قسرہ کی اگر کمر توڑی ہے یعنی جو اس وقت دو سپر پاور تھے ایران اور روم ایران کے بادشاہ کو قیسر قسرہ کہا جاتا تھا اور روم کے بادشاہ کو قیسر کہا جاتا تھا تو قیسر و قسرہ کی جو قمر توڑی ہے وہ حضرت خالد بن ولید اور ان کے لشکروں نے لیکن موت ان کی اپنے بستر پہ واقعہ ہو رہی تھی تو اس وقت کہتے ہیں لَقَدْ شَهِدْتُ قَزَا وَقَزَا مَوْقِفًا میں فلان 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 لڑائی میں شامل ہوا وَمَا مِنْ اُزْوِمْ مِنْ اَعْزَائِ إِلَّا وَفِيحِ جَرْحُمْ مِنْ تَعْنَتٍ اَوْ رُمِيَتٍ اور کہنے لگے کہ میرے جسم کا کوئی عزو ایسا نہیں ہے کہ جس میں زخم نہ ہوا کوئی نیزے کا کوئی تیر کا یعنی تلواروں کے تیروں کے نیزوں کے جسم میرے یعنی زخم میرے جسم کے ہر ہر عزو پہ لگے ہیں اتنا میں لڑائیوں میں شامل ہوا ہوں لیکن وَهَا آنَا أَمُوتُ عَلَى فَرَاشِ اور اب دیکھو میں اپنے بستر پہ یعنی موت کا وقت قریب تھا تو کہنے لگے اب دیکھو میرے بستر پہ میری موت واقعہ ہو رہی ہے فَلَا نَامَتْ عَعْيُنُ الْجُبَنَائِ تو اس وقت انہوں نے نصیت کی کہ جو بزدل لوگ ہیں نا کہ جب جہاد کی ضرورت پڑے ملک و ملت پہ مشکل وقت آ جائے تو جو چھپ کے بیٹھ جائیں اور اس میں شامل نہ ہوں وہ ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے ان کی آنکھیں سونے ہی نہیں چاہیے دیکھ لینا چاہیے کہ موت کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس کا ساری چیزیں مقرر ہیں اگر جہاد جو ہے وہ موت کا سبب بنتا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے فلاں 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 اتنی لڑائیوں میں شامل کی شمولیت اختیار کی ہے کہ ساری زندگی میری لڑائیوں میں گزری ہے اور میرے جسم کا کوئی عزو ایسا نہیں ہے جس پہ نیزوں کے اور تلواروں کے اور تیروں کے زخم نہ ہوں لیکن موت اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا تھا کہ تب ہی موت اپنے بستر پہ ہونی تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ کہ تم جہاں پر بھی ہو تمہیں موت پالے گی وَلَوْكُنْ تُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدَ اگرچہ تم مضبوط قلوم کے اندر ہوں تو موت کا جو وقت ہے اور فرشتہ موت نے وہاں آ کر بھی جان نکال لینی ہے کہیں چھپ کے بیٹھنے سے وہ موت کا وقت ٹل نہیں سکتا یہاں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا دفاع جو ہے وہ نہ کیا جائے دفاع کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی تیاری وہ پوری رکھیں اور جس طرح غالباً گزشتہ درس میال کیا گیا تھا کہ اگر امن چاہتے ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جو جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے اس سے دشمن لڑنے سے پہلے سو دفعہ سوچتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ فوراً اس پہ چڑھ دورتا ہے تو اس لیے اپنا دفاع مضبوط کرنا اور اپنے دفاع کا جو بھی صورت ہو اس کا انتظام کرنا یہ اس چیز کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی توقع کے خلاف ہے دیکھئے کافر مدینہ منورہ پہ حاملہ آور ہوئے غزوہ خندق کے موقع پہ غزوہ احضاب کے موقع پہ اس کو غزوہ احضاب اس لیے کہتے ہیں احضاب حضب کی جمع گروہ سارے عرب کے کافر مل کر دس ہزار یا بارہ ہزار کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی تھی اس پہ حملہ آور ہو گئے عرب نے اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اتنا بڑا لشکر یعنی کافر کیونکہ مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے وہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے جا کے ان سے سب مل کے باہر سے حملہ کرو اور ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے اندر سے حملہ کریں گے اور درمیان میں مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے سارے عرب کے کافر کے روز روز کی لڑائیاں یہ ختم اور ایک ہی دفعہ ان کا کلہ کمہ مسلمانوں کا کر دیا جائے تو اتنا بڑا لشکر لے کر جب کافر آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مجلس مشاورت بلائی بھئی کیا کرنا چاہئے کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم خندک خود کے اپنا دفاع کریں اب مدینہ منورہ کی جو محل وقوع ہے جو سیچوئیشن ہے وہ ایسی ہے کہ مشرق اور مغرب کی جانب پہاڑوں کی کتاریں ہیں کہ اس طرف سے لشکر حملہ آور نہیں ہو سکتا یعنی پورا لشکر ایک کا دکہ آدمی تو آ سکتے ہیں پورا لشکر ان پہاڑوں کی طرف سے یعنی دو جو طرف ہیں مشرق اور مغرب یہ تو اس طرح سیف ہو جاتی ہیں محفوظ ہو جاتی ہیں مدینہ منورہ کی کہ ادھر سے لشکر حملہ آور نہیں ہو سکتا اور جنوب کی جانب خدوروں کے بغات تھے اور ان بغات کی وجہ سے بھی ادھر سے لشکر پورا حملہ آور نہیں ہو سکتا تک گویا کہ تین طرف ہیں مدینہ منورہ کی محفوظ ہو گئی لشکر کی حملہ آور اور ایک صرف کھلا جو رسہ تھا وہ شمال کی جانب حالانکہ مکہ والے جنوب کی طرف آنے سے لیکن انہوں نے یہ پہاڑوں کو گھوم کے سب کو معلوم تھا کہ اسی طرف سے لشکر حملہ آور ہوگا کہ یہی کھلا رستہ ہے جدر سے لشکر حملہ آور ہو سکتا ہے باقی تین طرفیں محفوظ ہیں تو اب اس طرف کو محفوظ کرنے کے لئے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہم خندک ہو دیں تو خندک ہو دی گئی یعنی اتنا گہرا گڑا اور اتنا چوڑا اور اتنا گہرا کہ جس کو عبور نہ کیا جا سکے تو پھر ایک پہاڑوں کی لائن سے لے کر دوسری جتنا وہ درمیان میں کھلا رستہ تھا وہاں پہ خندک ہو دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس اس میں شامل ہیں تمام سے آبا اکرام شامل ہیں اور اس لشکر کے آنے سے پہلے پہلے وہ خندک خود کر مکمل کر دی گئی کہ جس کے یعنی اس کو وہ عبور لشکر نہ کر سکے اور وہ خندک کے پھر باہر بیٹھے رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نامراد اور واپس لٹا دیا تو اب دیکھئے دفاع کے لیے خندک بھی کھو دی جو انتظام ہو سکا وہ کیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا دفاع نہ کیا جائے لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے اور جب پکارا جائے تو اس وقت یعنی ملک و ملت کے دفاع کے لیے دین کے مذہب کے اسلام کے ملک کے دفاع کے لیے نہ نکلنا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے یعنی انسان موت سے نہیں بچ سکتا اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کہ تم جہاں کہیں بھی تمہیں موت پالے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط محلوں مضبوط قلوں کے اندر بھی ہوں اگر انہیں کوئی بلاہی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے اب منافقین اور کفار جو مدینہ منورہ میں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں حضور آئے ہیں صحابہ اکرام آئے ہیں تو ان کی وجہ سے یعنی یہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں فصلیں کم ہوتی ہیں نقصانات ہوتے ہیں اب حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وطالہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور حضور کی تشریف آوری سے یسرب مدینہ بن گیا پہلے وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ جو وہاں آتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا حضور کی قدم رنجہ فرمانے سے حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے وہ بیماری نہ صرف یہ کہ وہ بیماری ختم ہوگی وہاں سے بلکہ حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے وہاں کی خاک بھی شفا بن گی لیکن چونکہ ان کے دلوں کے اندر روگ اور مرض اور کفر تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی مسئیبت آئے تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے ماذا اللہ ان کی نعوست ہے ان کی آنے کی وجہ سے ہم پہ یہ تکلیف آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ اچھائی یا برائی کوئی راحت اور کوئی انسان کو بلعائی ملے یا کوئی تکلیف آئے کوئی مسئیبت آئے سب اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقدر کر رکھا ہے فَمَا لِهَا أُلَاء الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا کہ اس قوم کو یعنی غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک کے اندر مَا أَصَابَكَ مِن حَسَانَتٍ فَمِن اللَّهِ جو تمہیں بلعائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کا فضل اور اس کا کرم ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّيَتٍ فَمِن نَفْسِك اور جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس یعنی تمہارے آمال کی وجہ سے ہوتی ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے یہ فرمایا کہ اگر ان کو بلعائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے اور جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو کہت تمہاری وجہ سے ہے قُل قُل مِن اند اللہ کہہ دو کہ سب اللہ کی طرف سے بلعائی ہو یا برائی تکلیم مسئیبت ہو یا راحت آرام ہو سب اللہ کی طرف سے ہے اور دوسری آیت میں فرمایا کہ جو تمہیں بلعائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے آ اور جو تمہیں مسئیبت آتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے تو بظاہر اس میں تضاد پایا جاتا ہے تو پہلے جو ہے وہ تقدیر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ مقدر کیا ہے وہ انسان کو ملنا ہے یعنی سب اللہ کی تقدیر سے ہے کل کل من اندل سب اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو ملنا ہے اور آگے جو ہے وہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے اختیار دیا انسان اپنی مرضی سے دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اس کو نقصان بھی ہوتا ہے اور یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی نیک عمال ہوگا تو پہلے مراد تقدیر ہے اور یہاں انسان کا اپنا قصب مراد ہے تو بارحل انسان جو بھی تکلیف آتی ہے وہ انسان کے اپنے عمال کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ تو ما فرما دیتا ہے ایک جگہ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما قصبت جو تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ زیادہ تو ما فرما دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ما اور مومن کے لیے یہ ہے کہ مومن پر جو بھی تکلیف آتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو جو دکھ یا بیماری مسلمان پہ آتی ہے یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چبتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ما فرماتا ہے دنیا کی تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی جو تکسیرات ہیں جو گناہ ہیں ان کو ما فرماتا دوسری حدیث پاک میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا بندے کو جو ٹھوکر بھی لگتی ہے یا اس سے کم یا زیادہ جو بھی تکلیف مسئبت اس پہ آتی ہے اس کی وجہ سے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور جتنا ایسا گناہ کا اللہ تبارک و تعالی ما کی طرف سے ہے اور جو تمہیں تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے اور اے محبوب ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا یہ اس کا جواب ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی ان کو مسئبت آتی تو وہ کہتے ان کی وجہ سے ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب تو تمام خلق کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور تمام مخلوقات کے لئے میرا محبوب رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَ اور اللہ تبارک وَتَاللہ کافی ہے گواہ یعنی امام قاضی صلی اللہ اللہ پانی پتی فرماتے دنیا میں آپ کو موجزات عطا کر یعنی آپ کو موجزات عطا کیے یہ اللہ تبارک وَتَاللہ کی گواہی ہے آپ کی رسالت کی اور قیامت کے دن جھگڑے کے وقت وہ ہی شہادت دے گا یعنی اس وقت بھی اللہ تبارک وَتَاللہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے گا اور کیسے گواہی ہوگی کہ اللہ تبارک وطاللہ اپنے محبوب کو بروز قیامت بروز محشر مقام محمود پر فائز کرے گا کہ محبوب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز کرے گا کہ یہ نہیں ایسا منصب ہوگا کہ حضور اس پر تشریف فرما ہوں گے اور پھر تمام اہل محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے تو وہ مقام محمود ہے اس پہ اللہ تبارک وطاللہ اپنے رسول کو فائز فرمائے گا تو فرمایا وَأَرْسَلْنَا قَلِنَّا سِ رسولہ کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام دوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطاللہ کی ساری مخلوق کے لئے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے اور اللہ تبارک وطاللہ نے اپنے محبوب کو یعنی اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بلند شان والے نبی اور رسول ہیں ان میں بھی اللہ تبارک وطاللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بلند درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا چنانچہ عدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ وطاللہ نو فرماتے ہیں جلس ناسم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے کچھ سے ابا بیٹھے ہوئے تھے حضور تشریف لائے اور حضور ان کے قریب آئے سنا کہ وہ آپس میں صحابہ اکرام بات چیت کر رہے ہیں اور بات چیت ان میں کیا ہو رہی ہے ایک سے ابھی کہنے لگے کہ اللہ تبارک وطاللہ نے حضرت ابراہیم علیہ سلام کو خلیل بنایا خلیل گہرہ خاص دوست وَقَالَ آخر موسیٰ کل مہو تقلیمہ دوسرے سے ابھی کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام نے اللہ تبارک وطاللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا کوہتور پہ اللہ تبارک وطاللہ سے ہم کلام ہوئے وَقَالَ آخر فَإِسَى قَلِمَتُ اللَّهِ وَرُوحُهُ ایک سے ابھی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ سلام کو اللہ تبارک وطاللہ نے اپنا قلمہ قرار دیا اور اپنی روح قرار دیا وَقَالَ آخر آدم استفاه اللہ ایک سے ابھی کہنے لگے کہ اللہ تبارک وطاللہ نے حضرت آدم علیہ سلام کو برگزیدہ کیا ان کو چن لیا یعنی اس طرح صحابہ اکرام آپس میں انبیاء اکرام کی شان کو بیان کر رہے ہیں ان میں گفتگو ہو رہی ہے فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لائے وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ قَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ میں نے تمہاری یہ گفتگو اور انبیاء اکرام کی اس شان پہ تمہارا تعجب اس کو میں نے سنا ہے اِنَّ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ قَذَالِكَ بِلَا شُبَى حضرتِ عِبْرَاهِيم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے وَمُوسَ نَجِيُ اللَّهِ حضرتِ موسَ نَجِيُ اللَّهِ قَلِيمُ اللَّهِ اللہ سے کلام بھی کیا اور اللہ تبارک وطالہ نے ان کو نجات دی کہ فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا اور اللہ تعالی نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی وَإِسَى رُوحُهُ وَقَلِمَتُهُ حضرتِ عیسَى علیہ السلام روحُ اللہ ہیں قَلِمَتُ زیدہ کیا اس میں بھی کوئی شاکشو بنی سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں وَلَا فَخْرَ اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہا رہا بلکہ اللہ تبارک وطالہ کے اس کرم اور فضل کو بیان کرتا ہوں کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے حضرتِ عدم علیہ السلام صفی اللہ ہے لیکن سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور علماء فرماتے ہیں کہ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام حبیب اللہ ہے تو خلیل وہ ہیں جو اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں اور حبیب وہ ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہوں گے گویا رب آپ کی رضا چاہتا ہے خلیل اللہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور حبیب اللہ کی رضا رب زلجلال وہ فرماتا ہے وَالَا سَوْفَ يُوتِ نیچے ہوں گی ولا فخر اور یہ بات میں فخر سے نہیں بلکہ رب زلجلال کے کرم کا بیان کر رہا ہوں فضل اس کا بیان کر رہا ہوں وَآنَا أَوَّلُ شَافِئِمْ وَأَوَّلُ مُشَفَّئِنْ يَوْمَ الْقِيامَةِ میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلی میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا ولا فخرہ یہ بات بھی میں فخر کے طور پر نہیں کہتا وَآنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّقُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ فَيُدْخِلْنِيهَا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو اس کے حلقے کو کھٹ کھٹاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو کھولے گا اور جنت میں مجھے لے جائے گا وَمَائِيَا فُقَرَا الْمُؤْمِنِينَ اور حضور نے فرمایا میرے ساتھ فُقَرَا ہوں گے وہ مومن دنیا میں جن کو لوگ معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے تھے جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا عوضہ و اقتدار نہیں تھا کسی محفل میں جائیں تو لوگ ان کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے بھئی جاؤ تمہارا یہاں کام ہے ایسے لوگ وہ نیک متقی پریزگار مومن جن کا دنیا والوں کی نظر میں کوئی مرتبہ اور مقام نہیں تھا وہ میرے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور فقرائے مومنین وہ میرے ساتھ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے وَلَا فَخْرَا حضور نے فرمایا فخر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم بیان کروں وَعَنَا أَكْرَمُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللہ کے نزدیک میں اکرم الاولین والآخرین پہلوں اور بعد میں آنے والوں میں سب سے زیادہ معزز اور محترم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا سب سے زیادہ درجہ اور مرتبہ ہے حضور نے فرمایا میں ہوں اور میں فخر سے بات نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث کہ محبوب اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو تو رب کی نعمت کے بیان کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بیان کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمام خلق کی طرف حضور کو نبی بنا کر بھیجا اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ درجہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ اجمائن اللہم انکا فون کریم تحب العف و فافون یا غفور یا غفور یا غفور صلی اللہ تعالیٰ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ اجمائن برحمتی کا یا رحم اللہ